اگر آپ بھی ہائی سپیڈ 5G نیٹورک انتظار میں ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور وہ یہ کہ ایٹل نے اپنی 5G سروسز کو انڈیا میں سکسسفولی ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اور اپنے 5G ریڈی نیٹورک کو بھی انانونس کر دیا ہے جی ہاں ٹیلکوم انڈسٹری میں آج کل اس بات کی ریس لگی ہوئی ہے کہ کونسی کمپنی اپنے یوزرز کو سب سے پہلے 5G سروسز پروائیڈ کرے گی جہاں پچھلے سال اکچوبر میں جیو نے کالکوم کے ساتھ مل کر یو ایس میں 5G تیسٹنگ کی تھی وہیں اب ایٹل نے بھی ہیدر آباد میں اپنی 5G سروسز کا لائیو ڈیمو دیا ہے 5G کا ایڈمنسٹریشن ایک کمرشن نیٹورک پر دیا گیا ہے اور ایٹل ایسا کرنے والی انڈیا کی پہلی ٹیلکوم کمپنی بن گئی ہے تو آج کے اس ٹیک ٹوک ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ایٹل کی 5G سروسز کی جانیں گے کہ ایٹل کی 5G سروسز کی سپیڈ کتنی ہے اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ انڈیا میں 5G کب تک اویلیبل ہو پائے گا دوزار اکیس میں جیسے جیسے 5G فونز کی بارٹس ہی آگئی ہے ویسے ہی ٹیلکوم کمپنیز بھی 5G سروسز آپ تک پہنچانے کے تیاری کر رہی ہیں ایٹل نے 5G ریڈی نیٹورک ایناونس کر دیا ہے اور ساتھ ہی کمپنی نے ہیدراباد میں اپنی 5G سروسزز کا لائف ڈیمو بھی دیا ہے ایٹل کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹنگ کے دوران یوزرز فل لیندھ مووی کو بھی صرف کچھ سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ کر پائے اور اس نیٹورک پر یوزرز کو 4G کے مقابلے دس گنا زیادہ سپیڈ ملے گی یعنی 4G نیٹورک پر اگر آپ کو کوئی مووی ڈاؤنلوڈ کرنے میں پانچ من لگتے ہیں تو ایٹل 5G پر آپ کو یہ مووی ڈاؤنلوڈ کرنے میں صرف پچاس سکنڈ ہی لگیں گے ساتھ ہی اس پر ٹین ٹائمز لو لیٹنسی ملے گی یعنی نیٹورک کا جو رسپونس ٹائم ہے وہ بھی دس گنا کم ہو جائے گا ایٹل نے 5G سروسز کو ایک کمرشل نیٹورک پر ڈیمو کیا ہے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اور اس کے لیے اگزسٹنگ 1800 مہتز والے بینڈ کو ہی ڈیوز کیا گیا ہے انٹریسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ ایٹل نے اس ڈیمو میں ڈائینامک سپیکٹرم شہرنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جس کے تھوڈ 4G اور 5G کنیکٹیوٹی کو سیم سپیکٹرم بلوک پر ہی آپریٹ کیا گیا ہے ایٹل کا کہنا ہے کہ اسے اپنے اگزسٹنگ انفرسٹرکچر میں زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور صرف اپ ڈیٹ کر کے ہی وہ اپنے 5G ریڈی نیٹورک کو اگزسٹنگ انفرسٹرکچر پر رول آؤٹ کر سکتا ہے انفرسٹرکچر کامپننٹ جیسے کی انٹیناز اور ریڈیوز کو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ایٹل نے حالان کی یہ کلیر کر دیا ہے کہ ابھی ایک ڈیمو تھا اور 5G کا ریل ایکسپیرینس تبھی پاسیبل ہو پائے گا لوگوں کے لیے جب گورنمنٹ 5G سپیکٹرم کا اوکشن کرے گی اور اسے کمپنیز کے لیے الوکیٹ کرے گی اور جب سپیکٹرم اوائیلبل ہوگا تو ایٹل یوزرز کو اپنا سم بدلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اکارڈنگ ٹو ایٹل اور ان کے اگزسٹنگ سم پر ہی 5G کنیکٹیوٹی اوائیلبل ہو جائے گی جیسے آپ کو 3G سے 4G کے لیے سم کو چینج کرنا ہوتا تھا ویسا اکارڈنگ ٹو ایٹل اس کے نیٹورک پر نہیں ہوگا ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ ابھی تک ہنڈیا میں 5G سپیکٹرم کا جو آکشن ہے وہ پینڈنگ ہے پہلے 5G سپیکٹرم کا آکشن جو تھا مارچ 2019 میں ہونا تھا لیکن کوئی نائنٹین کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا گیا بعد میں ڈاٹ یعنی کے دپارٹمنٹ ٹیلی کمیونکیشن نے کہا تھا کی وہ 5G ٹیسٹنگ کے لیے سپتمبر میں جو ہے سپیکٹرم کو ویلیبل کرائے گی تاکہ کمپنی اپنی 5G نیٹورک کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ شروع کر سکے اس کو پورا کر سکے لیکن سپٹمبر میں بھی اس پر کوئی ڈیسیشن نہیں لیا جا سکا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ 5G سپیکٹرم کا جو آکشن ہے وہ مارچ اپریل تک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ مارچ اپریل میں اگر آکشن پورا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ آکشن ہوتی آپ کو 5G سرونسز مل جائیں گی پہلے سپیکٹرم آویلبل ہوگا پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوگی کچھ مہینے اور پھر جا کر دھیرے دھیرے 5G نیٹورک کو رول آؤٹ کیا جائے گا it will take time یہاں پر ایک اور important سوال ہے کیا ابھی آپ کو 5G فون لینا چاہیے جیسے کی 5G نیٹورک کی تیاری ہو رہی ہیں تو کیا آپ کو 5G فون لینا چاہیے اس سوال کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو آپ اسے ضرور دیکھئے آج کے لیے اس ٹیک ٹیک ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی اور دوسری انٹریسٹنگ ٹیک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ٹیک ٹاک